ذکر تیرا حسین ہوگا ہر ایک زبان ایک دن آئے گا روے گا یہ جہاں ذکر تیرا حسین ہوگا ہر ایک زبان یہ سنت سید الانبیاء ہے یہ سنت سید الانبیاء ہے یہ سنت سیدت النساء ہے یہ سنت سید الانبیاء ہے اور یہ سنت سید الشہداء ہے اور یہ سنت سعدات عزقیاء ہے بلکہ یہ سنت ہے ہمارے اس آقا و مولا کی جو فرماتا ہے کہ میں اپنے جد کے غم میں دن کو بھی روتا ہوں اور رات کو بھی روتا ہوں لوگ آسو روتے ہیں میں آسووں کے بدلے خون روتا ہوں عزیزان من یہ بے مثال عبادت اور یہ عظیم سعادت رسم نہیں رواج نہیں ایک دوسرے کو واہ واہ کرنے کا بہانہ نہیں بلکہ سید الانبیاء کے قلب کو مطمئن کرنے کا وسیلہ ہے جسے آپ مجلس کہتے ہیں یا مجلس اضاء اگر غور کریں اور ہم سے سوال ہو کیا یہ ہماری کوئی اپنی ساخت ہے اور اپنی بنائی ہوئی چیز ہے یا یہ سنت سید الانبیاء ہے کیا حضرت جناب محمد مصطفی حضرت باواز بلند اللہم صلی علیہ محمد و آدم جو حدیث میں آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں اس کو فقط سنیے نہیں بلکہ یاد بھی رکھیے کہ جب حضور کا نام نامی اور اسم گرامی آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو جو سلوات نہ پڑھے وہ کون ہوتا ہے کائنات کا سب سے بڑا بخیل تو کیا آپ کو اس بارے میں سخی ہونا چاہیے یا کنجوس ہونا چاہیے اس لئے میری اپیل ہے مجلس میں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھو پوری محبت کے ساتھ آؤ اور اپنے ایمان کے نتیجے میں وہ پاؤ گے جو کوئی نہیں پا سکتا اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس ہم نے کوئی خود بنائی ہے یا یہ ہمارے پاک رسول کی سنت ہے تو جواب یہ ہے اپنی بنائی ہوئی چیز عبادت نہیں ہوتی عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ وحی کرتا ہے اور رسول اس کو رائج کرتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اللہ کا بڑا واضح اعلان اور ارشاد ہے جو رسول جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے ہٹ جاؤ اس سے دور رہو اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم فضائلِ آلِ محمد پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا فضائل خان خود محمدِ مصطفیٰ ہے بلکہ آلِ محمد کے فضائل کو بیان کرنے کی بنیاد ہی سید الانبیاء نے رکھی ہے اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ کوئی دن اور کوئی رات رسولِ آزم کی ایسی نہ گزری ہوگی کہ جس میں اس نے علی مولا کی کسی نہ کسی فضیلت کو بیان نہ کیا علی مولا کے فضائل پڑھنا علی مولا کے فضائل کو اپنے کردار سے دکھانا یہ رسولِ آزم کی ڈیوٹی تھی توجہ رہے کارِ رسالت میں ایک فریضِ رسالت حضورِ اکرم پر یہ تھا کہ اے میرے رسول دنیا کو بتا کے آؤ کہ میں نے تمہیں کیسی احل البیت عطا فرمائی اس میں شک نہیں کہ گزشتہ انبیاء اور رسول کی احل البیت بھی عظیم رہی ہیں حضرتِ ابراہیم کی احل البیت بھی کوئی معمولی ہستیاں نہ تھیں کتنی بلند ہے وہ مادرِ اسماعیل حضرتِ حاجرہ کہ جو اگر صفا و مروع کے درمیان اپنے نبی بیٹے کے لیے اس کی پیاس کے لمحے میں چند قدم دھوڑی ہے تو کیا اللہ کو وہ دوڑ پسند آئی ہے کہ اللہ نے انہی قدموں پر دوڑنا اپنے گھر کے ہر حاجی پر بھی فرض کر دیا ہے اور ہر عمرہ کرنے والے پر بھی فرض کر دیا ہے اور ہر تواف کرنے والے پر بھی لازم کر دیا ہے بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں اللہ کے گھر کی زیارت اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کی کنیز حاجرہ کے قدموں پر دوڑا نہ جائے کیا خیال ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہو جی جس جس کا دل چاہتا ہے کہ تواف خان خدا اور صفا و مروع کے درمیان سائی کے لئے دوڑنا آپ کو نصیب ہو تو آپ اس مقصد کے لئے بہواز بلند صلوات تراؤتے ہیں کیا خیال ہے صلوات دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے یا نہیں جی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میں اللہ سے اپنی حاجت حاصل کروں اور اپنی دعا کو منظور کروا ہوں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک صلوات پڑھ لے پھر بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت کو پیش کرے اور آخر میں بھی صلوات پڑھ لے اول و آخر دو صلواتوں کے غلاف میں لپیت کر اپنی حاجت کو اُز ذاتِ جلی کی بارگاہ میں پیش کرے اب آپ ہی فرمائیے صلوات بھی ایک دعا ہے یا نہیں ذرا پڑھئیے اللہ صلی علی محمد محمد کس کو آپ نے مخاطب کیا یہ اللہمہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے اے میرے اللہ درود بھیج رحمت بھیج فضائل بھیج برکتیں بھیج کس پر محمدو یعنی آپ نے اللہ سے ایک وہ دعا مانگی ہے کہ جس دعا کا تعلق محمدو آل محمد کے لیے ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کا رب العزت نے خود عمر فرمایا ہے آیت میں فرمایا ہے نا قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ بھی اور اللہ کے سارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان لانے والو تم بھی پیچھے نہ رہو بھیجو صلوات اس ذات پر جس پہ اللہ صلوات بھیجتا ہے جس پہ ملائکہ درود بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو اور صلوات و سلام پوری طرح بارگاہ رب العزت میں پیش کرو میں پوچھتا ہوں یا اللہ کیسے بھیجیں اس لیے کہ تو نے عمر دے دیا ہمیں کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ محمد و آل محمد پر صلوات کیسے بھیجی جاتی ہے اور یہی سوال صحابہ اکرام نے پیغمبر اکرم سے کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یا ایو اللہ ایو اللہ اینا آمنو کہہ کے اللہ نے جو عمر جاری فرمایا ہے ہم اس کی تابداری کیسے کریں اور آوازیں کہ ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کی تابداری کا طریقہ سکھانا کس کا فریضہ ہے اللہ نے رسول اکرم کو بھیجائی اس لیے ہے کہ میرے آغام کی تابداری کرنے کا صلیقہ اور طریقہ آپ بتائیں گے مثلا اللہ نے فرمایا اقیم السلاح نماز قائم کرو اللہ کا آرڈر آ گیا کیا کرو کون قائم کرے اقیمو تم سب قائم کرو جو جو اللہ کو مانتے ہو وہ نماز قائم کرو کیا کریں ہم نماز کیسے قائم ہوتی ہے آپ کے زمانے کی بات نہیں اس زمانے کی بات ہے جس زمانے قرآن نازل ہو رہا تھا اور لوگ پہلا پہلا کلمہ رسول کا پڑھ رہے تھے اب لوگ کیا جانے کہ وہ نماز کیا شئے ہوتی ہے سمجھو ہے وہ تو تازہ بت پرست تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے چلو رسول اکرم کو مان لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ مان لیا اب اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے تو رسول اکرم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو سلو کما رأیتمونی اسلی ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو میں پڑھ کے بھی دکھاؤں گا بتاؤں گی بھی سہی کروں گا بھی سہی ایک وقت میں نہیں ہر وقت کروں گا ذرا فرمائیے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کل کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی کچھ تعداد گشمار کر سکتے ہو نہیں اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ اللہ نے کہا یا ایوہ المزمل اے چادر میں لپتے ہوئے رسول یا بھائیوں کے ترجے کے مطابق اے کملی والے رسول قمل لیل رات کو قیام کیا کر لیکن ساری ساری رات نہ کیا کر نصفہ ہوا و انقسمن ہو آدھی رات کیا کر یا اس سے بھی کم حصہ کیا کر تجھے مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ تُو مشقت میں رہے لہذا آدھی رات یا اس سے کم نماز پڑھا کر معلوم ہوا رسول آپ تو پانچ نمازیں بھی اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں رسول کتنی پڑھتے تھے پاؤں پہ ورم آجاتے تھے ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے رہتے تھے یہاں یہ جملہ مجھے کہنا چاہیے رسول نماز سے محبت رکھتے تھے یا تنگ ہو کے پڑھتے تھے جیسے آپ ازاداری سے محبت رکھتے ہیں انہوں تو نیاز کا نام لے لیا میں نے ازاداری کا نام لے لیا مجھے نہیں بتا کہ آپ ازاداری سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اس گرمی کے ماحول میں اپنے سارے مشاقل و مصروفیات کو چھوڑ کر اس خاک پہ بیٹھے ہوئے کیوں آئے ہو محبت لائی ہے یا لالچ لائی ہے جی جس کے دل میں ازاداری مظلوم سے محبت ہے جتنی محبت ہے اتنا بلند نارے حیدری محبت ہے یقیناً ہے اس میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے لوگ روکتے ہیں ہم جان دے کے بھی ازاداری کرتے ہیں ہے نا آپ کے سامنے یہ موضوع منع کرتے ہیں قانون بناتے ہیں دندے مارتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں بم پھٹاتے ہیں خود کش بم بن جاتے ہیں خود کو جہنم بھیجتے ہیں ہمارے لئے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے ہمیں یقین ہم بورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو ازاداری کے راستے میں رکاوت بنتے ہوئے مرے گا وہ ابو لحب کے ساتھ جہنم میں جلے گا اور جو ازاداری کے لئے جان دے گا وہ سید شہدہ کے ساتھ جنت کے بلند درجات میں رہائش پائے گا وہ شہید راوہ خدا ہوگا تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ازاداری سے منع کرنے کے لئے اپنے شیطانی حربے استعمال کرتے ہیں لیکن پوری دنیا شاہد ہے پورا عالم گواہ ہے محرم کا چاند نظر آتا ہے دنیا پہ صفے ماتم حسین بچ جاتی ہے کیا خیال ہے یہ ازاداری سے محبت کی دلیل ہے یا نہیں جی اس سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کا ثبوت چاہتے ہو لیکن آیا فقط ازاداری سے محبت ہونی چاہیے یا جس کی ازاداری کر رہے ہو اس کی نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے ازاداری کس کی امام حسین کی ازاداری محمد ہو آل محمد کی ٹھیک ہے اچھا کر اونچا نام تو امام حسین کہاتا ہے لیکن یہ ازاداری فقط مولا حسین تک محدود ہے یا سارے معصوم ان کے لئے جن پہ صلوات بھیجتے ہو ان سب کی ازاداری ہے ان سب کی ازاداری ہے تو جب آپ ان کی ازاداری سے محبت رکھتے ہیں تو کیا ان کی نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے یا نہیں دھیلا جواب دے رہے ہو یا چست جواب دے رہے ہو پہلی بات تو یہ ہے محبت دل میں ہوتی ہے محبت کردار اس محبت کی علامت بنتا ہے عمل اس محبت کی نشانی بنتا ہے دل میں محبت ہوتی ہے اور انسان اپنے عمل سے اس محبت کو ثابت کرتا ہے اس محبت کی علامت انسان کا وہ کردار ہوتا ہے جو اس محبت کے این مطابق ہوتا ہے آپ کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے اور آپ کی یہ ازاداری اس محبت کی علامت ہے اس محبت کی علامت ہے اگر آپ محبت کا نعرہ لگائیں لیکن ازادار نہ بنیں ازاداری نہ کریں تو کہا جائے گا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو وہ بات کہتے کیوں ہو جسے تم کرتے نہیں ہو اور پھر قرآن کہے گا قَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهَ انْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو تو ازاداری علامت ہے محمد و آلِ محمد سے محبت کی لیکن کیا محمد و آلِ محمد کی فقط مظلومیت سے محبت ہونا چاہیے یا ان کی عبادت سے بھی محبت ہونا چاہیے اور اگر عبادت سے محبت لازم ہے تو کسی ایک عبادت سے ہونی چاہیے یا ساری عبادتوں سے ہونی چاہیے اور اگر ساری عبادتوں سے محبت ہونا چاہیے تو بتائیے سب سے اونچی عبادت حدیث رسول میں کیا بتائی گئی ہے اَسَّلَاةُ عُمُودُ الدِّين نماز دین کا ستون ہے اِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّدْ رُدَّ مَا سِوَاهَا اگر نماز قبول ہو جائے گی تو باقی سارے عامال قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز رد کر دی جائے گی تو باقی سارے عامال رد کر دی جائیں گے تو نماز کو وہ بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ ہوگی قبول تو سب کچھ قبول ہوگئی رد تو سب کچھ رد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں حب آل محمد نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں حب آل محمد ہو اگر وہ بغض آل محمد رکھتا ہو تو ایک نہیں کروڑوں نمازیں پڑھے ایک نہیں کروڑوں روزے رکھے ایک نہیں لاکھوں حج کرے ایک دو روپیہ نہیں سونے کا پہاڑ خیرات میں دے دے اور آخر میں جیسے میں عرض کر رہا تھا صفاؤ مروہ کے درمیان دوڑ مارتے ہوئے سعی کرتے ہوئے قتل ہو جائے اور ہو بھی بے جرم و خطا پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی حضرت نوح جتنی عمر پائے ہر رات عبادت میں گزارے ہر دن روزے میں رہے ہر سال پید الحج کرے کوہِ اہد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے اور آخر میں صفاؤ مروہ یا تواف کے دوران بے جرم و خطا بے گناہ قتل کر دیا جائے یہ کہہ کے اس قسم کی شخصیت کا ذکر کر کے ایک نمونہ قسم کا بندہ ذکر کر کے رسول کی زبان یہ فرماتی ہے اِلَّمْ يُوَا لِكَيَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَعِحَةَ الْجَنَّةِ اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت و ولایت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو کبھی حقدار نہ ہوگا تو نماز کس کی قبول محبانِ ولایتِ آلِ محمد اب اگر یوں تقسیم ہو جائے ولایت ہو محبت ہو نماز نہ ہو نماز ہو محبت نہ ہو تو جو رہے اس زمین پر بسنے والے ایک کسیر تعداد انسانوں کی نویت یہ ہے نہ محبتِ علی رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں جو کافر ہیں جو مشرق ہیں بہت سارے ہیں نا ایسے پہ جانتے ہی نہیں کہ محمد کون تھے جانتے ہی نہیں کہ علی کون تھے اگرچہ کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ولایتِ علی اور محبتِ محمد و آلِ محمد والا توفہ ہے یہ اپنے پاس چھپا کے رکھنا چاہیے یا اسے پورے عالم میں تقسیم کرنا چاہیے جانا توجہ رہے نا یہ کوئی ایسا توفہ ہے ایمیں گھن گھنو تو صندوق کچھ بند کر چھپا دو یا یہ ایسی چیز ہے کہ مثلِ روشنی آفتاب پورے عالم میں پھیل جانا چاہیے پھیل جانا چاہیے ذمہ داری کس کی ہے محبانِ آلِ محمد ہی کی ذمہ داری ہے جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر گھر اور ہر در پر پہنچائیں یا فقط اپنے پاس رکھیں اب اگر چین میں روس میں کینیڈا میں امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں ہندوستان میں اور دیگر دنیا کے کسی خطے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ علی کون ہے تو کیا خیال ہے اس میں کسور وار کون میرا خیال ہے نراض سیند پہ ہو کیا اللہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہیں جو ولایت آل محمد کا توفہ دیا تھا تم نے اسے کس کس تک پہنچایا فقط گھڑ مراجع تک محدود رکھا یا دلی بھی پہنچا دیا فقط اپنے ملک تک محدود رکھا یا چین تک بھی پہنچا دیا ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کتنے نیک بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے چین تک بھی ازاداری کو پہنچا دیا اس وقت اگر آپ ٹی وی کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کہ ہر شہر میں حسین حسین ہو رہی ہے اگرچہ کہ ٹی وی تو محدود منظر دکھاتا ہے محدود منظر دکھاتا ہے لیکن اس کے باوجود نظر تو آتا ہے نا کہ ہر طرف علم عباس سر بلند ہے تو اس لیے ہمیں ولایت آل محمد کی تقسیم میں کنجوس نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جو اللہ رزق دے اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے جو فکر دے اسے بھی خرچ کرنا چاہیے جو توانائیاں دے اسے بھی خرچ کرنا چاہیے بلکہ انفقو مما رزقنا ہم کی ضرور کوشش کروں گا میں کبھی کبھی سوچ دا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ کی ذمہ داری کچھ دین حق کے حوالے سے بھی بنتی ہے یا نہیں اور وزیر آزم صاحب کی بھی کچھ بنتی ہے یا نہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کی بھی کچھ بنتی ہے یا نہیں اور اگر بنتی حضرت بتاؤ تو صحیح وزیر آزم صاحب اپنا مال بنانے جاتے ہیں یا دین پھیلانے جاتے یہی بد قسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ ان کی تخت پر وہ لوگ چڑھائے ہیں جنہیں پتا ہی نہیں کہ حسین کیا ہے اس لیے آپ سب حضرات کو ہمیں سب کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اپنی کرسی پہ لے آنے کی کوشش کریں جن کے دل میں حسینیت کا درد موجود ہو اس لیے کہ سب سے یا نہیں سب سے عظیم توفہ حسینیت سب سے بڑی دولت حسینیت ہے حسینیت کے بغیر کوئی حیثیت انسان کی نہیں ہے تو اس لئے میرے عزیز دوست تو توجہ رہے اور ان باتوں کو یوں ہی پانی پر نہ لگ دیا جائے اور سوچ جائے کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہوتے نہ نہ جنہیں نماز نماز پڑھے آگے پیچھے نمازیوں میں جس نے شہادت پانا ہو جس نے جنت کا نظارہ کر لیا ہو اس لئے فرماتے اللہ تجھے نماز کو یاد رکھنے والوں میں سے قرار دے اور تجھے نمازیوں میں سے معشور فرمائے زکرتہ نے صلاح تُنہے نماز کو یاد دلایا اس کے بعد توجہ رہے میرے دوستو کہ حضرت امام حسین نے اپنے ایک ساتھی کو کہا ان ظالموں کو کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کریں تاکہ نماز ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کریں جنگ میں وقفہ دیں تاکہ Ja تیری نماز قبول ہی نہیں کیوں تیری نماز قبول نہیں اس لیے کہ تُو یزید کی بیعت سے انکاری ہو گیا اب توجہ رہے وہ کہتے ہیں یزید کی بیعت سے انکاری ہے اس لیے تیری نماز قبول نہیں ہم کہتے ہیں جو یزید کی بیعت کرے اس کی کوئی نماز نماز ہی نہیں ہے اب دو مختلف فکریں سامنے موجود ہیں ایک طرف وہ کھڑے ہیں کہ جو یزید کی بیعت سے انکار پر نماز کو قبول نہیں مانتے اور ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو یزید کی بیعت سے انکار بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا پوچھتا ہوں امام حسین کس مصروفیت میں کھڑے تھے کیا کر رہے تھے جب اس نے کہا کہ نماز ہو جائے جنگ کر رہے تھے جنگ میں کیا ہو رہا تھا شہید پیش کر رہے تھے امام حسین کن کو پیش کر رہے تھے شہید پیش کر رہے تھے ایک ہے شہادت دینے والی مصروفیت ایک ہے شہادت کو ذکر کرنے والی مصروفیت مجلس کیا ہوتی ہے شہدہ کا ذکر ہوتا ہے شہدہ کربلا کا تذکر پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے آپ سننے والے سن رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نا مجلس اب میں حیران ہوں امام شہادت روک کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور تو ذکر شہادت نہیں روکتا نماز کے لیے یا تو امام نے نماز کی بات نہ کی ہوتی امام نے کہا وقفہ کرو اگر وقفہ ہوتا تو شہادت ختم ہو جاتی شہادت روک جاتی لیکن امام نے شہادت کے باوجود نماز کے لیے وقفہ طلب کیا انہوں نے نہ دیا جب انہوں نے وقفہ نہ دیا تو امام نے نماز کو چھوڑ دیا اچھا چھوڑ نہیں دیا تو کیا اتنا کہہ دیا بھئی جماعت نہیں ہو سکتی علیدہ علیدہ پڑھ لو ہر چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا امام نے یہ کہا کہ فرادہ پڑھ لو علیدہ علیدہ پڑھ لو اس لیے کہ جنگ نہیں رک رہی نہیں تو کہا امام نے جماعت کرائی یا نہ کرائی کرائی اب کیا ہوا امام مسلح امامت پہ آئے بچے کچھے ساتھیوں نے پیچھے صف باندھی جنگ چونکہ ظالم بند نہ کر رہے تھے اس وقت امام نے یہ فیصلہ کیا دو مجاہدو تم آگے حفاظت کرو ہم جماعت کریں یہ دو مجاہد کون تھے ایک زہر ابن قین تھے اور دوسرے سعید ابن عبداللہ حنفی تھے یہ دونوں امام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے امام نے نواز شروع کی انہوں نے تیر برداشت کرنے شروع کیا خود منظر اپنے ذہن میں مناتے آئیے یہ دو مجاہد اس تیر کو اپنے اوپر لے رہے ہیں جو امام حسین کی طرف جانا چاہ رہا تھا ظالم نشانہ بناتے تھے امام کو اور یہ دو مجاہد بڑھ کر کوئی بازو پہ لے لیتا تھا کوئی سینے پہ لے لیتا تھا کوئی پیٹ پہ لے لیتا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے تیر کہیں اور جا رہا ہو اور اپنے بدن کو سامنے پیش کر دینا انہوں نے اپنے بدن کو اپنے سامنے پیش کیا اور مسلسل تیر کھاتے رہے نماز ہوتی رہی بالآخر وہ وقت آیا امام سلام کو پہنچے تو سعید کے بدن میں تیروں تیر پیوست ہوا یہ کوئی ایسا ظالم تیر تھا یہ کوئی ایسا ظالم تیر تھا جس نے سعید ابن عبداللہ کو زمین پہ گرنے پہ مجبور کر دیا سعید زمین پہ گرے ادھر وہ تڑپ رہے تھے امام نے مسلح چھوڑ دیا سلام ہو چکا تھا مسلح چھوڑ دیا بڑھے سعید کے سر کو اپنی گود میں لیا اب سعید جانکنی کے مرحلے میں ہے زندگی کا آخری لمحہ ہے جو سعید کا شہادت سے پہلے اسے نصیب ہوا ہے لیکن کیا ہوا اس نے اپنی آخری آنکھ کھولی سعید نے اپنی آنکھ کھولی تو چہرہ حسینی کا دیدار کیا چہرہ وجہ اللہی کی آخری زیارت نصیب ہوئی لیکن اللہ جانے اس کی فکر میں کیا آیا بس اسی نظر میں ایک سوال کر لیا حل وفی تو یا ابن رسول اللہ حل وفی تو یا ابن رسول اللہ اے رسول کے لال کیا میں وفا کر سکا اے فرزند پیغمبر کیا میں وفا کرنے میں کامیاب ہوا سوچا ہوگا میں تو نماز کی حفاظت کرتے ہوئے شہید و را ہوں کیا وفا ہوئی یا نہ ہوئی امام میں فوراں جاب دیا کہ ٹائم زیادہ نہ تھا انت امامی ان الجنہ جب میں جنت کو جاؤں گا تو میرے آگے آگے چلنا ہوگا جب میں جنت کو جاؤں گا تو میرے آگے آگے چلنا ہوگا ازادارو بتاؤ تیرے مولا حسین نے کربلا کے لمحے لمحے میں جہاں شہادت کا درس دیا ہے وہاں نماز کا بھی درس دیا ہے یا نہیں دیا ہے بس آخری جملے کہہ رہا ہوں اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو اور ابھی نماز کی اہمیت اور نماز باجمات کی اہمیت اس کے سامنے روشن نہ ہوئی ہو تو آزرا چند قدم آگے چل یہ آشور کا سورج دھلا تو ہے کیا غروب بھی ہوتا یہ دیا آؤ مل گرنوے جب سورج غروب ہوا کربلا کا منظر کیا تھا گربلا کا منظر کیا تھا حسین مولا کا سر کٹ چکا تھا لاشا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا مظلوم کا لاشا لوٹ لیا گیا تھا کیا فقط لاشا لوٹا تھا نا زہرہ کی بیٹیوں کی چادرے بھی لٹ گئی تھی خیمے جل گئے جے بچے بکھر گئے تھے یتیم دوہائیاں دے رہے تھے اور زہرہ جائیاں کبھی اس یتیم کو ڈھونڈ کے لاتی تھی کبھی اس یتیم بچی کو ڈھونڈ کے لاتی تھی من اگر سچ پوچھو تو رسول کی بیٹی کسی بچی کا لاشا بھی اٹھا کے لائی ہے اور یہ مرکز تھا جو جلے ہوئے خیموں کی راہ کے کنارے تھا اب شام ہو گئی غروب ہو گیا غروب کے بعد نماز مغرب و عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے پوچھتا ہوں کیا کربلا کے ان جلے ہوئے خیموں کے کنارے بیٹھی ہوئی زہرہ جائیوں نے نماز مغرب پڑھی ہے اور اگر آپ کا ایمان یہی کہتا ہے کہ پڑھی تو پوچھتا ہوں وضو کہاں سے کیا ہو تین دن سے جب علی اسرر پہ بھی پانی بند تھا تو وضو کا پانی کہاں میسر آسکتا تھا یہی وجہ ہے کہ تیمم کر کے بی بی کھڑی ہو گئی اب کیسے منظر میں کھڑی ہے کہیں حسین کا لاشا ہے کہیں علی اکبر کا لاشا ہے کہیں انہوں محمد کے جنازے ہیں دور نہر کے کنارے اب الفضل کے بازو کٹ گئے سر شگافتہ ہو چکا تھا لاشے پہ لاشے پڑے ہوئے تھے ان لاشوں کے ماحول میں سر پہ چادر نہ تھی اور زہرہ جائی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین